ہم عراقین اور شہر کے تمام موززین اور لکنو شہر اور بلونے لکنو شہر کے لوگوں نے اپنے اس ادارے کے ساتھ جو تعاون پیش کیا ہے آج اس کا سمرہ ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے سب سے پہلے شعبہ قرد بروایت شعبہ رحمت اللہ علیہ اس میں تقریباً آٹھ بچے ہیں سب سے پہلے دستار کے لئے قاری محمد رحمت اللہ بن محمد بسم اللہ رضولی دستار بندی کا روح پرور منظر ملاحظہ فرمائے اور ممتاز الفقہ حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قبلہ نئیم شیخ خرد عبداللو فضل رحمانیہ پج پڑوا اور حضرت علامہ قاری خلق اللہ صاحب قبلہ مندازل اللہ علی حضرت علامہ مفتی قمر عالم صاحب قبلہ مندازل اللہ علی اور حضرت علامہ مفتی ظلفقہ رحمت صاحب قبلہ اور اپنے ان تمام علماء اور گزرگوں کے ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پر دستار کا روح پرور منظر آپ ملاحظہ فرمائے ہیں آپ دیکھیں قاری محمد رحمت اللہ صاحب جو ردھولی زلہ بستی کے ہیں ان کے سر پر جو ہے دستار اقرات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اب دیکھیں قاری عبدالخالق بن مبارک علی خرگوپور بازار زلہ گونڈا قاری عبدالخالق بن مبارک علی خرگوپور بازار زلہ گونڈا آپ مدرسہ حنفیہ زیاؤل قرآن کے انہوں نہار بچوں کے سروں پر دستار بندی کا روح پرور منظر ملاحظہ کر رہے ہیں حضرات آپ نے اپنا تعاون پیش کیا ہے تو قوم کے سامنے امام کی شکل میں یہ بچے آپ کے نظر آ رہے ہیں ان کے سروں پر نورانی تاج سجایا جا رہا ہے قاری محمد شعب بن جمیل احمد بنانپارہ زلہ بہرائی شریف قاری محمد شعب بن جمیل احمد نانپارہ زلہ بہرائی شریف قاری فیضالم بن زہور خان قاری فیضالم بن زہور خان قاری غزروہ صاحب قبلہ تشریف لیا ہے قاری فیضالم بن زہور خان کانپور نگر زلہ کانپور قاری محمد شفیق بن نصراللہ زلہ شراوستی قاری محمد شفیق قاری تحزیب رضا بن عبدالقیوم زلہ کٹیہار بہار قاری تحزیب رضا لکھنوی جنہیں کہا جاتا ہے قاری تحزیب رضا بن عبدالقیوم زلہ کٹیہار بہار قاری منور علی بن عابد علی زلہ سدھارت نگر قاری منور علی بن عابد علی زلہ سدھارت نگر حضرات یہ روح پرور منظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جو آپ نے مدرسہ حنفیہ زیاؤل قرآن شاہی مجید بڑا چاندگن لکھنو میں اپنا تاؤن پیش کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے فل کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس برکاتی گلشن میں کیسے کیسے پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں قاری محمد عارف بن محمد صحیم زلہ جونپور قاری محمد عارف بن محمد صحیم زلہ جونپور اب وہ فارغین جو شعب قرآت برعوایت ہے حافظ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے قاری محمد جنید بن قاری دین محمد غوث نگر کریلی زلہ علیہ آباد دوسرے نمبر پہ قاری محمد مصباح الحق بن مرہوم مولانا عبد الرزاق قادری زلہ سیطہ مڑی بیہار تیسرے نمبر پہ قاری تفضیل الدین بن محیود دین رسول پرزلہ مظفر پور چوتھے نمبر پہ قاری محمد جمال الدین بن محمد ایوب احمد زلہ سیطہ مڑی بیہار پاچھے نمبر پہ قاری سمیولہ بن نور اللہ گورہ پانڈے زلہ بستی چھتے نمبر پہ قاری عبد الرشید بن عبد الحمید زلہ گریڈی جھارکھن بیہار ساتھوے نمبر پہ قاری محمد شویب بن محمد اشتیاط اشرب پور زلہ فیضاباد قاری محمد شویب بن محمد اشتیاط اشرب پور زلہ فیضاباد قاری محمد منیر عالم بن مقبول احمد نکہ زلہ بہرائی شریف قاری محفوظ عالم بن فریاد حسین لالا جوزلہ بللامپور قاری عبد المصطفی خان بن مولانا وجہ القمر خان صاحب مصباحی کپل وسطو نیپال قاری عبد المصطفی خان بن مولانا وجہ القمر خان مصباحی کپل وسطو نیپال قاری رمضان عالم خان بن حاجی زین اللہ کپل وسطو نیپال قاری محمد شفیق قاری محمد شفیعالم بن محمد اسماعیل زلہ فتح پور قاری محمد شفیعالم بن محمد اسماعیل زلہ فتح پور قاری محمد عاصف بن وکیل احمد زلہ مرزا پور قاری محمد عاصف بن وکیل احمد زلہ مرزا پور قاری محمد شہاب الدین بن شمشیر علی زلہ کشی نگر قاری محمد سحیل شاہ بن محمد محراب شاہ زلہ بردوان بنگال قاری معاز انساری بن حافظ تبریز عالم زلہ بھدوہی قاری محمد عاصف بن حافظ تبریز عالم زلہ بھدوہی قاری محمد عباید بن حافظ شکیل احمد قاری محمد عباید بن حافظ شکیل احمد نریان زلہ امبیٹ کا نگر قاری محمد نعیم بن صدیق حسین تلہر زلہ شاہ جہان پور قاری محمد نعیم بن صدیق حسین تلہر زلہ شاہ جہان پور قاری محمد وقاس بن ظہیر احمد التفات گنج زلہ امبیٹ کر نگر قاری محمد اکرام الحق بن حاجی عبد الرزاق زلہ صاحب بن جھار کھنڈ قاری محمد اکرام الحق قاری محمد واصف رضا زلہ صاحب بن جھار کھند قاری محمد واصف رضا زلہ صاحب بن جھار کھند قاری محبوب سبحانی بن عزیز الحق مطرہ بازار زلہ برلانپور قاری محبوب سبحانی بن عزیز الحق مطرہ بازار زلہ برلانپور قاری عرفان احمد بن اصغر علی زلہ صدھارت نگر قاری عرفان احمد بن اسغر علی زلہ سدھارت نگر قاری عدنان مصطفیٰ بن عبدالسلام گول پر زلہ امبیٹ کر نگر قاری محمد سمیر بن محمد شریف زلہ پرتاب گڑھ قاری محمد سمیر بن محمد شریف زلہ پرتاب گڑھ قاری محمد عامر بن محمد اجمل زلہ امبیٹ کر نگر قاری محمد عامر بن محمد اجمل زلہ امبیٹ کر نگر قاری اورنگ زیب بن طاہر انساری زلہ بنارس قاری اورنگ زیب بن طاہر انساری زلہ بنارس قاری محمد نوید بن محمد ناصر زلہ احمد نگر مہاراشتر قاری محمد نوید بن محمد ناصر زلہ احمد نگر مہاراشتر قاری محمد زاہد حسین بن عبدالواحد مرہوم زلا موں گیر بیہار قاری محمد عثمان غنی بن محمد رمضان مبارک پور ٹانڈا زلا ام بیٹ کر نگر قاری محمد عثمان غنی بن محمد رمضان مبارک پور ٹانڈا زلا ام بیٹ کر نگر قاری عظیم الدین بن حکیم الدین زلہ امبیڑ کرنگر قاری عظیم الدین بن حکیم الدین زلہ امبیڑ کرنگر حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ حنفیہ زیاؤل قرآن شاہی مسجد براچانگن لکنو میں کس قدر آپ حضرات نے جو تعاون پیش کیا ہے اس تعاون کے بدلے میں کیسے کیسے اس برکاتی جو ہے گلشن میں فول نظر آ رہے ہیں قاری محمد شکیل بن محمد یاسین زلہ بہرائی شریف قاری محمد شکیل بن محمد شمیم زلہ بلرامپور قاری محمد شکیل بن محمد یاسین زلہ بہرائی شریف قاری محمد شکیل بن محمد شمیم زلہ بلرامپور قاری باب الحسین بن محمد قلیم الدین زلہ کشنگنج بہار قاری باب الحسین بن محمد قلیم الدین زلہ کشنگن بیہار قاری عقیل احمد بن میراج احمد التفات گن زلہ امبیڑ کر نگر قاری عقیل احمد بن میراج احمد التفات گن زلہ امبیڑ کر نگر قاری محمد ولی حسین بن محمد عاشق حسین زلہ اور انگاباد بیہار قاری محمد ولی حسین بن محمد عاشق حسین زلہ اور انگاباد بیہار قاری سید مدستر اشرف بن سید کبیر اشرف سالے پر زلہ سندھ کبیر نگر قاری محمد خطیب رضا بن حافظ صغیر احمد زلہ بستی قاری محمد خطیب رضا بن حافظ صغیر احمد زلہ بستی مشین سے ادھر آجاؤ مشین سے کنارے ہو قاری منظور الہی بن عثمان غنی زلہ بھروچ گجرات قاری منظور الہی بن عثمان غنی زلہ بھروچ گجرات قاری محمد حسین زلہ نوال پراسی نیپال قاری محمد ارشد رضا بن محمد منور علی جلال آباد زلہ شاہ جہانپور قاری محمد ارشد رضا بن محمد منور علی جلال آباد زلہ شاہ جہانپور حضرات فازو قررہ کی قلتادات پیسٹھ ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ وہی مدرسہ حنفیہ زیاؤل قرآن شاہی محجد بڑا چانگن لکنو ہے جہاں پر صرف دو بچوں سے افتدا ہوئی تھی حضرت علامہ قاری زاکر علی صاحب قبلہ نے ادارہ کھولا تھا قائم کیا تھا اور آج دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑوں حفاظ و قرآن ملک کی بڑی درسگاہوں میں علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام کرنے میں مصروف ہیں اور ہر دوسرے سال تقریباً ایسے ہی تعداد مدرسہ حنفیہ زیاؤل قرآن سے نکل کر کے ہندوستان کی بڑی دینی درسگاہوں میں پہنچ کر کے خدمت قرآن میں مصروف ہو رہے ہیں حضرات آئیے شعبہ حفظ میں فارغ ہونے والے سب سے پہلے حافظ شفیق الرحمن بن مولانا محفوظ الرحمن صاحب نوری آزم ڈی زلہ بلرامپور حافظ شفیق الرحمن بن مولانا محفوظ الرحمن صاحب نوری آزم ڈی زلہ بلرامپور حافظ محمد جہانگیر بن محمد شوقت علی زلہ ویشالی بیہار حافظ محمد جہانگیر بن محمد شوقت علی زلہ ویشالی بیہار حافظ محمد اجمل بن محمد نعیم حافظ محمد حجمل بن محمد نعیم حافظ محمد سلیم بن محمد اسلام حافظ محمد نفی سالم بن محمد آفاق انساری حضرات ہندوستان کے تقریباً سبھی سوبوں کے بچے آپ کے اس ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور علم دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پی کر کے پورے دنیا سنیت میں جا کر کے خدمت قرآن پیش کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں حافظ محمد زہیر بن محمد رفیق تائی زلا سلواسہ نگر حویلی دادرہ نگر حویلی حافظ محمد زہیر بن محمد رفیق تائی حافظ محمد آصف بن محمد زاکر حسین عبرار نگر کلیان پور لکنو حضرات میں آپ کو بڑے مسررت کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرہ ہوتا ہے لیکن اسی شہر میں یہ ادارہ بھی قائم ہے اور اسی شہر کے بچے حافظ قرآن ہو کر کے نکلتے ہیں میں حافظ محمد آصف بن محمد زاکر حسین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کو شہر کے اس ادارے میں داخل کیا اور آپ کا بچہ آپ کے نگاہوں کے سامنے حافظ قرآن بن کر کے سامنے آیا حافظ محمد تفیل بن خلیل احمد بنارسی ٹولا علی گنج لکنو حضرات آپ دیکھیں مدرسے سے تھوڑی ہی دور پر یہ آبادی علی گنج کی ہے اور حافظ محمد تفیل بن خلیل احمد بنارسی ٹولا علی گنج لکنو لکنو شہر کے بچے بھی آپ کے اس ادارے میں آتے ہیں اور علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر کے قدمت قرآن کرتے ہیں حافظ محمد نصیم بن محمد وسیم بھاکہ مو حافظ محمد نصیم بن محمد وسیم بھاکہ مو لکنو حضرات لکنو کے کئی طلبہ حافظ محمد اسجد حسین بن مفتی محمد الطاف حسین رزوی زلہ لکھیم پور کھیری حافظ محمد فخر عالم بن مہدی حسن زلہ دیوریاب حافظ محمد فخر عالم بن مہدی حسن زلہ دیوریاب حافظ محمد میراج بن محمد ذکری دیوریہ علاول زلہ گوڑا حافظ محمد شہنواز عالم بن محمد اجمیر علی نیو پارا کالونی زلہ لکھنو میک کے پاس سے ہٹ جاؤ مشین کے پاس تھے یہ لڑکے چالو کیجئے مشین چالو کیجئے مشین مشین سے دور رو بیٹا مشین سے دور رو حافظ محمد یونس بن کلیم احمد تیواری گاؤں زلہ شرابستی حافظ محمد شہنواز عالم بن محمد اجمیر علی نیو پارا کالونی زلہ لکھنو حافظ محمد یونس بن کلیم احمد تیواری گاؤں زلہ شرابستی حافظ محمد مجاہد رضا بن محمد اسلام خان شامپور زلہ دبریان حافظ محمد قاسم خان بن علی حسین دیوار شریف زلہ بارہ بنگی حضرات یہ مدرسہ انفیہ زیاؤل قرآن کے وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے مقدس قرآن کو بسایا ہے سجایا ہے اور کچھ وہ بچے ہیں جو اللہ کے مقدس قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنے کا ہنر رکھتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سال ہمارے اچھا اس میں اسلام لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ملک و ملک کی باوقار شخصیتیں ممبر پر رہنے کے اسٹیج ہیں اور یہ نورانی منظر روح پرور منظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حضرات اب آپ حضرات بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلا پروگرام دعا وغیرہ کا ہو جی لگا کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ و بارک وسلم صلی اللہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ سیدی سرکار علیہ حضرت کے دو شیر آپ سمات کر لیں اور بیٹھ جائیں وہ حصوبے لالہ زارک پھرتے ہیں وہ حصوبے لالہ زارک پھرتے ہیں تیرے دن